کہ آج نہیں تو کل بولیں گے تو وہ صحیح آج نہیں تو کل جو کچھ ان کے مشاہدے میں ہے جو کچھ ان کے سامنے چیزیں ہیں یقین ان وہ کہیں گے طاقتور کبھی بھی تب تک پیچھے نہیں ہٹے گا جب تک وہ اپنی پوری طاقت نہ دکھا دے لیکن آپ پوری طاقت صرف جنگل میں دکھا سکتے ہیں وہ معاشرہ جہاں پر نانا کر کے بھی وزیر آزم شیواز شریف جیسے ہوں مریم نواز شریف صاحبہ جیسی چیف منسٹر پنجاب ہوں سندھ میں ویسے سندھ اور بلوچستان کی کس کو پروایا ہے کہہ رہے مرے ہوئے معاشرے میں بھی جیسے ہمارا ہے کہیں نہ کہیں مشکل آ جاتی ہے سیٹس چھین لی گئیں آج بھی پیملین اور پیوکس پارٹی اور دیگر جماعتیں بھیکاریوں کی طرح پشاور آئے کورٹ پہنچے کہ ٹی ٹی آئے کی جو سیٹیں ہمیں دی گئی ہیں وہ صحیح دی گئی ہیں یہ فاروق ایچ نائک ہمارے اٹرنی جنرل آوان صاحب ان سب بڑے وکیلوں کی وقالت کا کیا فائدہ ہے کہ کانسٹیوشن کی اتنی چھوٹی سی بات کی انٹرپیٹیشن بھی ان کو نہیں آ رہی شرم آنی چاہیے میں پہلے بھی بول چکا ہوں کہ یہ سیٹس لے کے ٹو تھرڈ مجورٹی بنانا چاہتے ہیں جیسے بڑے فیصلے لے سکیں بریکٹری کوٹس کشمیر سٹیٹس جیسے انڈیا نے کیا اس کی ڈیٹیل میں تب جائیں گے جب یہ سیٹس سپریم کورٹس سے ان کو انڈورس ہو جائیں گی یعنی کہ سپریم کورٹس ٹھپا لگا دے گی کہ یہ سیٹس ان کو دے دو جو شاید مشکل ہے لیکن ناممکن پھر بھی دیں گی ویسے کچھ دن پہلے خبر چلی کہ اڈیالا جیل پہ اٹیک کرنے کا منصوبہ ہے یا منصوبہ تھا اور کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں اس حوالے سے جن کے پاس اڈیالا کا میپ برودی سمان اور ہتھیار پایا گیا ہے اور اب کہہ رہے ہیں کہ اڈیالا کو خطرہ ہے اس لیے اڈیالا کو سیل کیا جاتا ہے دو ہفتوں کے لیے اڈیالا والوں کو اس وقت سب سے بڑا خطرہ ہے آپ فل کر دیں اب مریم نواز شریف صاحبہ کو یہ سب کچھ اون کرنا پڑے گا وہ بہت روتی تھی کہ ان کے پاس جیل میں استری نہیں تھی اب آپ دیکھیں کہ وہ کس حد تک جا کے الطاف حسین کے سپائی کی طرح ان اقدامات کو ڈیفینڈ کرتی ہیں کیونکہ اصولاً تو یہ سب کچھ پنجاب سرکار سے ہی ہوگا دیکھیں میری بات سنیں حکومت کس کی ہے پنجاب میں نواز شریف کی ویضہ ضرورت کیا ہے اس کی ضرورت دو ہے ایک کہ جو تحریک اور اعتجاد کی کالز ہیں ان میں خان سے بالکل کٹ جائے اس کی پارٹی اور جب خان کی بات نہیں ہوگی تو بریسٹر گوھر ہو یا شہر عفضل مروت دونوں کی کوئی نہیں سنے گا دوسرا سینٹ کے الیکشنز جو ہونے ہیں سیکنڈ آف اپریل کو اگر یہ بہن تب تک چل جاتا ہے تو امید لگائی جائے گی کہ شاید پی ٹی آئے میں لڑائیاں ہو بننا شروع ہو جائیں سینٹ کی سیتوں کے حوالے سے جو ہو بھی سکتا ہے کل علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ عمران خان کو آنکھ میں درد ہے کچھ دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو دانتوں میں درد ہے بشرا بی بی کے لیے الگ کانسپیرس سینٹ چل پڑی ہیں جس کی وجہ سے سنابہ آئے کورٹ نے ایک ٹیم کو بشرا بی بی کے پاس جا کے یعنی بنی گلا جا کے چیک کر کے رپورٹ سمیٹ کروانے کا کہا ہے اس کا پتہ نہیں کیا ہوا ہے ابھی تک کل کی ہی ڈسکرشن میں علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ چپ کر کے بیٹھ جائیں ورنہ عمران خان صاحب جیل سے باہر نہیں آئیں گے اس کا مطلب ہے کہ باقی طریقے سارے اب فیل ہو چکے ہیں عمران خان کو ہینڈل یا ٹیکل کرنے کے لیے اب طاقت کا مظاہرہ ہوگا جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا اس کے بعد یہ تو کلیر ہوا کہ جو دو سوچیں تھیں ان میں سے ایک سوچ حاوی ہو چکی وہ سوچ ہے کہ جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو لیکن ٹویسٹ ہے اس بات میں جناب یہ کچھ بھی ہو لیکن جنگل نہیں ہے جنگل صرف مارشل اللہ کے دور میں نہ ہو سکتا ہے ویسے اب تو وہاں بھی نہیں ہو سکتا ہاں تو ٹیسٹ یہ ہے کہ پی ایم ایل اینڈ میں اس وقت کلیر دو سوچیں ہیں ایک شہباز ڈاکٹرین which is not really a ڈاکٹرین but سنگل ایکٹ جہاں آپ کو صرف منڈی علاقے ہاں کرنی ہے دوسری سوچ ہے نواز ڈاکٹرین جو اس وقت مجھے کیوں بلایا اور ووٹ کو عزت دو میں کنفیوزد ہے یقین نہیں تو آپ نون لیگ کے اندر سین وائسز یا جن کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے قریب ہیں ان کی باتیں سننیں بیسٹ یہی ہوگا ہے انٹرسٹ آف ایری باڈی کہ الیکشن کے ریزلٹس آئے ہیں اس لارجس سنگل پارٹی پی ٹی آئی ہے اس مینڈیٹی آئی ہے اس مینڈیٹی آئی ہے ان کو اس خواتین کو سیٹس بھی دینے چاہیے ہیں ان کے گورنمنٹ بن رہی ہے اس صبح خبر پختون خواہ میں وہ بھی بنائیں یہ اچھی بات ہے دیکھیں نا اس وقت ہمارا آپ نے آفانستان کی بارڈر ہلا ہوا ہے ایک پارٹی ہے جس کو پختون یوٹھ اون کرتے ہیں یا اور بھی یوٹھ اون کرتے ہیں کم سے کم یہ تو مجھے خوشی ہیں وفاق کو مضبوط کرنے میں پارٹی کا ایمپورٹن رول ہے پی ٹی آئی کے جلسہ ہوتا ہے تو قومی طرح آنا شروع ہوتا ہے پھر قائد اعظم کا ذکر ہوتا ہے پھر علامہ اقبال کا ہوتا ہے that's good for the federation یہ تو ایک تقسیم نہیں کری لسیانی بنیاد پر یا کسی اور ایتھنک بنیاد پر یہ تو جوڑ رہے ہیں talking of پاکستان یا دو دن پہلے کی خبر سن لیں جس کی ابھی تک کوئی تقدیم نہیں ہے جس کے مطابق رانہ سنہ نے حکومت میں کوئی عوضہ لینے سے انکار کر دیا ہے اور خاجہ سعاد افریق صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی میں تو الیکشنز میں بھی کھڑا نہیں ہونا چاہ رہا تھا کیا تو اب جو یہ ہونے لگا ہے یا جو ہوگا اس میں مریم نواز شریف صاحبہ چیف منسٹر ہے اور ان کو یہ سب کچھ اون کرنا پڑے گا مریم نواز شریف صاحبہ کچھ بھی ہو ہیں تو وہ پی ایم ایل این کی اور پی ایم ایل این کے آخر میں نواز لکھا ہے اور انہی نواز کی یہ بیٹی ہے محسن اپی صاحب جو کریں گے آ کر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی ذمہ داری شہباز شریف صاحب پہ آئے گی شہباز شریف صاحب ملک کے پرائیم منسٹر ہیں پیسے شہباز شریف صاحب کوئی بھی ہو ہیں تو پی ایم ایل این کے صدر اور پی ایم ایل این کے آخر میں نواز لکھا ہے اور انہی نواز کی یہ چھوٹے بھائی ہیں اور انہی نواز کے بارے میں یہ خبریں بھی اب چل رہی ہیں کہ ان کی جو اپنی جیتی ہوئی سیٹ ہے لاہور سے وہ بھی جاید پی ٹی آئے کو اب واپس چلی گیا اسٹیبلشنٹ یہ چاہتی ہے کہ اب میہ صاحب یہاں موڈل ٹان میں یہ آئیمنٹ میں بیٹھ کے شہباز شریف صاحب وہ نہ چلائیں اور پنجاب کو بھی نہ چلائیں اور پنجاب کو بھی نہ چلائیں پنجاب کو تو ہم چلائیں گے اور شہباز شریف کو ہم چلائیں گے بیسے اس میں کورٹس کا کردار دیکھنے والا ہوگا کہ کورٹس کس طرح ریئے کرتی ہیں کیا آگے بڑھتے ہیں اب وہ نواز جس کے نام پہ یہ سب کچھ ہوگا وہ باہر بیٹھ کے کتنا عرصہ یہ سب کچھ برداشت کریں گے اس گورنمنٹ میں کئی در آرہے ہیں بہت واضح ڈوائیڈ ہے لیکن کیونکہ یہ گورنمنٹ میکینیکلی اتنی فٹ ہے تو ظاہر ہے یہ ڈوائیڈ بھی میکینیکلی ہینڈل ہو جائیں گے لیکن مسئلہ تب ابرتا ہے جب پاور سینٹر یعنی جہاں سے آپ پاور ڈرا کرتے ہو وہاں کچھ لیکس ہو اور کیونکہ اس بار اس گورنمنٹ کا پاور سینٹر عوام نہیں ہے عوام سے مراد پنجاب نہیں ہے تو اس کا پاور سینٹر دو جگہوں پہ ہے اب میں یہ نہیں کہہ سکتا یا یہ نہیں کہہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ میں کوئی لیکس ہوں گے یا کوئی لیکس ہو سکتے ہیں لیکن جو نام نہاد سیبلین سیٹ اپ ہے اور اس کا جو پاور سینٹر ہے یعنی نواز کیا وہ اور اس کی سوچ اتنا ٹائم شیڈو میں رہ پائے گی بیسے یہ وشفل تھنکنگ ہے میری یا کچھ اور لیکن پتہ نہیں اس گورنمنٹ کو گرانے میں سب سے بڑا ہاتھ نواز شریف صاحب کا ہی ہوگا سائبہ گونگا بولا سائبہ